فوٹو کوپی مسین ایک ایسی مسین جس کے آنے کے بعد انسانوں کی جنگی بدل گئی ہم لوگ جب چاہے کسی بھی امپورٹن ڈاکومنٹ کی کوپی نکال سکتے ہیں چاہے وہ آبس ڈاکومنٹ ہو یا پھر کوئی امپورٹن نوٹ جتنی چاہے اتنی جرورت کے حساب سم اس کی کوپی نکال سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی کسی چیز کی کوپی نکال دیں تو آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹ کو مسین میں رکھتے ہیں اور پھر سٹارٹ کا بٹن دواتے ہیں اور پھر ایک لائٹ آپ کے ڈاکومنٹ کو سکن کر دی ہے اور پھر تھوڑی دیر میں دوسری طرف سے آپ کے ڈاکومنٹ کی کوپی بہار آتی ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سکن ہونے کے بعد آخر کار کیا پروسس ہوتا ہے تو آج آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے رہی اور میں آپ کو اس کی بارے میں ریٹیل میں سمجھاؤں گا سو لیٹس ایکسپلور اب آپ سپوس کیجئے کہ آپ نے اپنا ڈاکومنٹ مسین کے اندر رکھا اس کے بعد ایک ہائی انٹینسٹی کی لائٹ آپ کی ڈاکومنٹ پر گردتی ہے اور پھر بھائی ریفلیکٹ ہونے کے بعد کچھ لینسز سے پاس کرتی ہے جس سے ایمیج بڑی یا چھوٹی ہو سکے اور پھر بھائی لائٹ ایک فوٹو سینسٹیو رولر پر گردتی ہے اب یہ جو رولر ہے اس کا فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ رولر دراصل فوٹو کنڈکٹیو مٹیریل سے کبر رہتا ہے یہ جو فوٹو کنڈکٹیو مٹیریل ہے اس پر جب فوٹونس گرتے ہیں تو یہ الیکٹرسٹی کنڈکٹ کرتا ہے اور الیکٹرسٹی کنڈکٹ ہونے کا مطلب الیکٹرونس کا موونٹ یہ مٹریل کچھ ہی کنڈیشن پر الیکٹرسٹی کنڈکٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہا ہے سیبی کنڈکٹر ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ لائٹ ڈیو نیچر سو کرتی ہے particle nature اور wave nature اور جب اس رولر پر پوٹونز گرتے ہیں تو یہ ہے conductor کی طرح wave کرتا ہے اور dark areas میں insulators کی طرح اب آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کا جو page ہے وہاں white ہے جو کی light کو reflect کرتا ہے اور جو letters وہاں black ہیں وہ light کو reflect نہیں کرنے دیتے اور یہ جو roller ہے یہ positively charge ہوتا ہے اور جب اس رولر پر پوٹونز گرتے ہیں تو electrons release ہوتے ہیں جس سے roller neutral ہو جاتا ہے اور جہاں پر light نہیں گرتی بہاں positive charge letter کی shape میں رہ جاتا ہے کیونکہ light کو آپ کی document کے word نے absorb کر لیا اب یہ جو roller ہے یہ گھومتے ہوئے toner particle سے cover ہو جاتا ہے کیونکہ toner particle کو آپ driving کی طرح سمجھ سکتے ہیں اور یہ negatively charge ہوتے ہیں جیسے یہ ہے roller ان کے پاس سے ہو کر وہ گزرتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے جو roller ہے وہ positively charge particle ہے اور جو toner ہے وہ negatively charge particle کو attract کر لیتا ہے اور جو toner ہے وہ roller پر stick ہو جاتے ہیں اب آتا ہے last step جب ایک conveyor belt کے جریعے ایک blank paper کو positively charge کیا جاتا ہے اور اس blank paper کو roller کے پاس سے ہو کر نکالا جاتا ہے اور جو letters کے روپ میں negatively charge particle roller کے اوپر ہے وہ اس blank paper پر آ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈرائی انکتی جو رولر کے اوپر negatively charge particle کے روپ میں تھی اور پھر اس blank sheet کو warm یعنی گرم کر کے پریس کر دیتے ہیں جس سے جو toner particles ہیں وہ ایک جگہ سیٹ ہو جائے اس لیے ہمیں photocopy warm ملتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سنجھ میں آگیا ہوگا کہ آخر کا photocopy machine کام کیسے کرتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مط بولے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ سیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ آخر کا photocopy machine کام کیسے کرتی ہے